موسیقی نمشکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ اطول احساس جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کری تھی چرچہ کی تھی کہ بجٹ آنے والا ہے اور آج اس بجٹ کا پٹارہ کھول دیا گیا مکہ منتری اشوک گیلود نے ورطمان سرکار کا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے کئی اعلان کیا ہیں سی ایم گیلود نے کسانوں کے لیے بڑی گھوشنا کی انہوں نے اپنے بجٹ بھاشن میں کرشک کلیان کوش کے گھٹن کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ساٹھ دشک کے بعد بھی کھیتی فائدے کا سودہ نہیں ہے ایسے میں آف ڈوئنگ بزنس کی ترج پر ایز آف ڈوئنگ فارمنگ کا نیا فارمولا دیا گیا ہے اس کے لیے ایک ہزار کروڑ کے کرشک کلیان کوش کے گھٹن کی گھوشنا کی گئی ہے کسانوں کو اچھیت ملیہ دینے کے لیے بھی کوش کا اپیوگ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے کسانوں کے بجٹ کے لیے خاص کر کے لیے انہوں نے کیا پراؤدھان رکھے ہیں ایک ایوی دیکھتے ہیں اندرہ گاندی فیڈر کی نہروں کی مرمت ہوگی جو خاص کر اندرہ گاندی نہر ہے اس کے فیڈر جتنے بھی ہیں ان کی مرمت کی جائے گی ساتھ ہی کسانوں کو پاکستان جانے والے پانی کو روکنے کے لیے یوجنا کی تیاری کی جائے گی جو پانی پاکستان کی اور جا رہا ہے تاکہ پانی مل سکے کسانوں کو پورا پراؤپر پانی مل سکے کسی خاص کر کھیتی کے لیے اور بینشور دھام وکاس بورڈ بنانے کی بھی گوشنا کی گئی ہے جل سنسادن کے لیے 4,675 کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا ہے جو جل سنسادن پانی کو سلب کرانے کے لیے خاص کر جو پراؤدھان کیے گئے ہیں وہ 4,675 کروڑ کے کیے گئے ہیں 211 بڑے باندھوں کے جیرنو دھار کے لیے 935 کروڑ روپے کے پرستاؤں ہیں 211 بڑے باندھ جتنے بھی ہیں راجستان میں ان کا جیرنو دھار کیا جائے گا پراکرتک خادی کے لیے کام کیا جائے گا پراکرتک خادی خاص کر جو اُنس کے لیے کہیں نے کہیں لوگوں کو پرسکشت کیا جائے گا اور ان کو بڑھا ہوا دیا جائے گا ایک لاکھ میٹرک ٹرن ڈی اے پی کو ویوستہ کی گئی ہے ایک لاکھ میٹرک ٹرن ڈی اے پی کی ویوستہ کی جائے گی جس کے قارن کی مہتپون روٹ سے کھیتی کی جا سکے اچھے ڈھنگ سے کھیتی کی جا سکے راجز میں کرشی کے فوڈ پروسسنگ نٹی بنے گی اس طریقے سے کسانوں کی فصلے ختم ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ سمرتھن مولے نہیں مل پاتا ہے تو اس کے لئے فوڈ پروسسنگ یونٹ وہاں پر لگائے جائیں گے تاکہ ان فصلوں کا سہی جن سے کام بل جائے گا دو لاکھ میٹرک ٹرن ڈی ایوریا کی ویوستہ بھی کی جائے گی یہ اچھی فصل اور اس کے لئے یوریا خات کی لئے بھی ویوستہ کی جائے گی مولبود سچائی کو سرکار بڑھاوا دے گی مولبود سچائی کے سسٹم ہے اس کو سرکار بڑھاوا دے گی جتنے بھی سچائی کے سادن ہیں کسان سیوہ پورٹل سرکار نے شروع کیا ہے کسانوں کو کس طریقے سے سلپ کرائے جائے رین ان کو کیسے یوریا ملے اور بھی جو ان کے سمجھ چاہوں ہیں ان کو سرکار کیسے سلپ کر سکتی ہے کسان سیوہ پورٹل سالو کیا جائے گا دو لاکھ کے مدی کالین کرز دیا جارہا ہے دو لاکھ کے آس پاس کا مدی کالین کرز کی سویدہ دی جائے گی فسل کی بیچ میں اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کے لئے دیا جائے گا بجٹ میں کرشی کلیان کوش کے گھن کی بھی گھوشنا کی گئی ہے بجٹ میں کرشی کلیان کوش کی بھی گھوشنا کی گئی ہے سولہ ہزار کروڑ کے آس پاس کے پراؤدھی دی جائے گی کسانوں کو بیاج مکت فسلی رن اپلپد کرائے جائے گا خاص کر جب فسل اگی ہوئی ہوتی ہے اس سمیے کے لئے فسل رن اپلپد کرائے جائے گا کسانوں کو بیاج مکت فسل رن اپلپد کرائے جائے گا سو جی ایسس کا نرمان کیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ سارجوننگ نرمان کے لئے اچھے ازار کروڑ کا پراؤدان ہے یہ اس میں سبھی طریقے کے جو سیکٹر ہیں وہ آ جاتے ہیں سارجوننگ نرمان جس میں پرشی بھی آ جائے گی عام جنتہ بھی آئے گی سڑکوں کا وکاس کرنا ہماری پراتمکتہ ہے کسانوں کے لئے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اچھے سڑک ہوگی تو اپنی سلب پسلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے میں انہیں سوہیدہ ہوگی گرام پنچائتوں میں چودہ سو اٹھتر پشو اپ چکیسہ کے اندر کھولے جائیں گے گرام پنچائتوں میں چودہ سو اٹھتر پشو اپ چکیسہ کھولے جائیں گے پنچائتی اسطر پر آوارہ پشو کی نندی شالہ اسطافت کی جائے گی یہ بہت بڑی سمجھیا ہے رائستان میں آوارہ پشو کی اس کے لئے نندی شالہ کھولنے کی پنچائت اسطر پر قوائد کی جائے گی تاکہ آوارہ پشو کو وہاں رکھا جا سکے ریگستانی علاقوں میں سڑکوں کے مرمت کے لئے تین سو چھتیس کروڑ کا پراؤدہ یہ بھی ایک بہت اچھی یوزنہ ہے ریگستانی علاقے جو کہ خاص کر سڑکوں کے لئے اردم ترستے رہے ہیں وہاں پر نئی سڑکوں کی یوزنہ ہی بنای جائے گی 1086 کلومیٹر سڑکوں کا نرمان پرگتی پر ہے اس وقت 1086 کلومیٹر سڑکیں بن رہی ہے انہوں کو اور پراؤدھان رکھے گئے ہیں پراکرتک خادی کے لئے کام کیا جائیں آئیے یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ آج ابھی اس وقت تو خاص کر کرشی پہ ابھی ہم نے بات کری باقی بندوں پہ بھی ہم بات کریں گے اس وقت نیوز روم سے میرے ساتھ ہی اومنگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اومنگ جس طریقے سے بجٹ آیا ہے کرشک کے لئے الگ سے پراؤدھان دیا گیا ہے کرشی کلیان بودھ کرشی کلیان کا ایک ہزار کروڑ کا اس میں پراؤدھان دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آئیے چلتے ہیں اومنگ کے پاس اور بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے کس طریقے کا بجٹ ہے کس طریقے کا بجٹ دیکھ رہے ہیں ملکل عدل جی آپ نے صحیح کا جس پرکار سے بجٹ آج پیش ہوا ہے کسانوں کو لے کر کافی کچھ مہتپورن گھوشنیں کی گئی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ مندریا شوک گہلون نے اس بجٹ میں سولہ ہزار کروڑ کا کرز کسانوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان کے چناوی وعدے جو دوران انہوں نے کہے تھے کہ کسانوں کو کرز مکتی کا ایک وعدہ کیا تھا اور اسی کی ان کو کافی اوہلنا بھی سنی پڑی سرکار بننے کے بعد لیکن آخرکار انہوں نے اتنا بڑا کرزہ دینے کا کسانوں کو وعدہ کر دیا کریشی پہ اور بھی کئی باتیں کی گئی ہیں تو اچھا ہے کہ ہم جو کریشی وشیشک کے ہمارے ساتھ ہیں سنیل جی ان کے پاس ہم چلتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ان کو لگا اس بجٹ میں کریشی کے بارے میں سنیل جی سے ہم بات کریں گے جی سنیل جی جس پرکار سے آج بجٹ آیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسان اور کسانوں کے لیے کیا کچھ اس بجٹ میں خاص ہے اور اشک گہلود دوارا کیا کچھ کیا گیا ہے دیکھیں امان کسانوں کے لیے گہلود جی نے جو گھٹری کھولی ہے اس گھٹری کی بات کریں تو انہوں میں سب سے بڑا جو چیز آئی ہے نکل کر وہ ہے ایک ازار کروڑ کے کرشی کلیان کوش کی گھوشنا اور جو کرشی کلیان کوش ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پراکرتک کھیتی اور پراکرتک جو بیج اور خاد ہے اس میں جو ایک ازار کروڑ کا کرشی کلیان کوش ہے وہ واقعی میں کسی بھی طریقے سے کسانوں کے لیے لابدائک ہوگا جو دوسری بڑی بات ہے وہ ہے پشو پالکوں کے لیے پشو پالکوں کے لیے ایک ہزار پشو چکت سالے کھولنے کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے سلیم آباد کا پشو چکت سالے ہے اسے پرثم شینی میں مانگ ایک جا اس وقت روکھوں گا آپ سنیل جی کے ساتھ بنے رہی ہے سنیل جی کے ساتھ بنے رہی ہے بابولال گپتہ خادی ویاپار مہا سنگ کے عددیکس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ بھی کسی سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور منڈی کی ساری باتیں دیکھتے ہیں آئیے ہم چلتے ہیں بابولال جی سواگت ہے آپ کا دنے واد کیا لگتا ہے بجٹ میں کس طریقے کا کسانوں کو تو بہت ساری چیزیں اس گھٹری سے کھول کے دے دی گئی ہے دیکھیں کسانوں کو جو جو سولیتیں دی جائیں گی کسانوں کے لیے کسان کی چیٹی کو پروسطات کرنے کے لیے جو جو بجٹ کیے گئے ہیں وہ سیدھے سیدھے جو منڈیاں ہیں ان کی جو ہارتی کسٹی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں کام آتی ہے یہ اور میں میں یہ نسواس کر کے چل رہا ہوں کہ کسان کو پہلا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلیان کو اس کی جو کھر ٹھیک ہے وہ تو ایک کسان کے لیے کام آئے گی تو انتو اس کی کھیتی کے لیے بھی کچھ یہ بیوستہ دی گئی ہے کہ راج سرکار ان کی جو پسل ہے اس کو سمرتن ملے پہ کھرشنے کے لیے بھی کچھ بجٹ انہوں نے رکھا ہے اور تیسری بات اس سے یہ ہوگا کہ اچھی بیوستہ رہے گی کسان کے لیے اچھا یہ کہ فوڈ پروسسنگ یونٹ کی بھی بات کی گئی ہے کہ کسانوں کے لیے فوڈ پروسسنگ یونٹ بھی لگائے جائیں گے تاکہ ان کی جو فصلے ہیں وہ ان کو خراب نہ کرنی پڑے اور فوڈ پروسسنگ یونٹ یہاں لگا کر باقی لوگوں کو آمنتریت کیا جائے گا اس طریقے سے تاکہ یہاں پہ راجستان میں ہی نئی چیزیں جیسے ٹماتر ہے یا باقی کچھ بھی ہے تو اگر ان کے فوڈ پروسسنگ یونٹ یہاں لگ جائیں گے تو بہت سلب ہو جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو ہاں میں برابر یہ مانگ کرتا آ رہا تھا ہمیں کہ آپ فوڈ پروسسنگ یونٹ سے جو جو منڈیاں جہاں جہاں چیز پیدا ہوتی ہے جے اس کے آس پاس سے چھے چھے ساتھ ساتھ اکائیاں ڈولپ کر کے جے اور آپ فوڈ پروسسنگ یونٹس لے کے آئیے تو یہ انہوں نے ہماری مانگ کو مانا ہے اور فوڈ پروسسنگ یونٹس لگے گی تو نشت روپ سے کسان کو تو فائدہ ہو گئی ساتھ جو ایم ایس ایمی پچھڑتی چلی جا رہی تھی اس ایم ایس ایمی کو بھی بہت بڑا فائدہ ہو گا منڈی ٹیکس پہ کوئی بات نہیں ہوئی منڈی ٹیکس میں کچھ انہوں نے ریایتے دیئے سبزی پر باقی تو اور کہیں تو کچھ منڈی ٹیکس میں دیا نہیں ہے ہاں ہماری دیمانڈ ہمیشہ برابر چل رہی تھی کہ آپ جو الگ الگ منڈی ٹیکس لگا رکھا ہے آپ نے ایک پائنٹ ساٹ وہ گہوں پر اور دلن پر ہے ایک پرسنٹ پلن پر ہے اور پائنٹ فائیب جیرو جوار مکہ بازرہ جیرے پہ ہے تو آپ اس کو ایک کر دیجئے پر شاید انہوں نے ابھی اس پر کوئی منڈیوں کو ڈیجیٹل کرنے کی بہت بہت لمبے ٹائم سے بات چل رہی تھی تاکہ سلب ہو سکے حساب کتاب رکھا جا سکے ڈیجیٹل کیا جا سکے اس کے لئے بھی بہت لمبے ٹائم سے بات چل رہی تھی وہ بھی کہیں چھوٹ گئی ہے نہیں ڈیجیٹل میں تو ایکشل میں جو ای ای پلیٹ فارم اپلپ بھی کرایا گیا تھا گورنمنٹ اوپ انڈیا کی طرف سے وہ ای پلیٹ فارم یا ای نیم جس کو بولتے ہیں وہ اُلٹا گڑ بڑا گیا ہم اُس کارن سے اُس میں بہت بڑی بکٹ آنے کے کارن یہ میرے خیال سے راجی سرکار نے اس بارے میں کوئی نہیں دیا ہے باقی سٹام ڈیوٹی میں کافی ساری چھوٹیں اس میں دیئے ہیں وہ کریں مانڈی میں بھی مانڈی کے سلک میں بھی سوپتی ست تک ریای دیا جانا پرساویت کرتا ہوں ایسا لکھا ہے دنیوار بابولال جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے میرے ساتھی اومنگ اور سنیل جی میرے ساتھ نیوز روم سے جڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے بات چل رہی تھی ابھی خادی ویعاپار مہا سنگ کے ادھیکس بابولال جی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا بجٹ ہے کسانوں کو اچھے طریقے سے بجٹ کو دیا گیا ہے کسانوں کو نئے پراؤدان دیے گئے ہیں کئی سے کئی تک جوڑنے کی بات ہے ویعاپار سنگٹھن منتری سوریش سینی جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گھوپال گپتا صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو بیلڈر بھی ہیں اور کریڈائی کے سنگرکشک بھی ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں ان تک آؤں اس سے پہلے اومنگ آپ سے بات کر لیتا ہوں کیا آپ کہہ رہے ہیں سنیل جی اور کیا کیا پراؤدھان لے کر آئے ہیں ان کی گھٹری میں جی بلکل سنیل جی کے پاس ہی واپس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بات کو پوری کرتے ہیں کہ مکہ مندر اشوک گہلوت نے کسانوں کے لیے اپنی گھٹری سے کیا کیا نکال کے دیا جی سنیل جی کسانوں کے لیے جو دوسری سب سے بڑی بات انہوں نے کیے ہے وہ بیاج مکت فصلی رین کے لیے نوین سور ارجا کے جو سولر پینل لگائے جائیں گے اس میں پون ارجا نیتی لانے گھوشنا کی ہے جس میں چودہ سو چھبیس میگا وارٹ شمتہ کے پون ارجا سہیت رکھی ستھاپنا کی جائے گی سچائی کو دیکھیں تو پردیش بھر میں سچائی کی پریوجناؤں کے لیے دو سو بانسٹھ کروڑ روپے کے جیرنودھار کارے کر جائیں گے دو سو گیارہ بڑے باندھو کا ہوگا اور جیرنودھار اور سچائی سویدھاؤں کے لیے بوندی کوٹا راسمن چطورگر بھیلوڑا ڈونگرپور بانسوڑا جوتپور پالی سیروہی ناغور کرولی اتیادی میں انہوں نے یوجنائے دی ہے سب سے بڑی بات جو پشیو پالن کیٹیگری کی بات کریں تو وپنن کی جہاں تک مارکٹنگ کی کرشی وپنن کی بات ہے تو ہرٹی کلچر اور ڈیری کے لیے دونے ایک بڑا اچھا پلیٹ فرم تیار کرنے کی بات کیا جسے کی آن لائن انٹیگریٹیڈ پلیٹ فرم کہیں گے جو کسانوں کے لیے واقعی مددگار ثابت ہوگا چلے اومنگ یہ ساری بات ہے ایک لائن میں اس کا کرش دے دی جائے اتنی ساری کسانوں کو پراؤدھان تو دی دی اتنی ساری باتیں کہ دی اتنا سارا بڑا پٹارہ کھول دیا یہ پیسہ آئے گا کان سے یہ بلکل اتنی ساری گھٹرییاں کھول دی کسانوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ راج سرکار کے پاس آئے گا کیسے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پوروورتی سرکار کئی کروڑ کا کرزہ چھوڑ کے گئی ہے تو پہلے تو چنوٹی ہے اس کرزے سے ابرنے کی اور اس کے اوپر جو اتنی گھوچڑائیں کر دی ہیں کسانوں کے لیے ویشیش کر تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے چنوٹی پونڈ گھوچڑا کی تھی کسانوں کے کرزے ماف کیے جائیں سب سے پہلے تو ابھی اسی میں کسانوں کو شنج رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہے حالانکہ گیلوت نے بتایا کہ جتنے سب سے زیادہ کرزے ماف کیے ہیں وہ انہیں دنوں میں کیے گئے ہیں اس کے بعد جب اتنی ساری یوزنائیں لے کر آتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ہر آدمی کے منوے پرش ٹوٹتا ہے کہ اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے حالانکہ یہ بات بلکل صحیح ہے ٹیکسیشن سے اور ان سب سے پیسہ جنریٹ کیا جائے گا پر یہ کسانوں کو لبھانے کے لیے نئے ٹیکسیشن پولیسی تو کوئی آئی نہیں ہے کسان تھوڑا سا نعراج ہو رہے تھے کوئی نئی ٹیکسیشن پولیسی تو آئی نہیں ہے جی ہاں نئی ٹیکسیشن ٹیکسیشن پولیسی نہیں ہے پرانتو جو لوگ سبحہ میں ان کو لگا کہ کسان ہم سے نعراج ہو گئے جو کرجمافی کی بات کی تھی اس میں لوگوں نے مانا نہیں کی کرجماف ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک اور نیا شگوپا پھینک دیا گیا بزار میں کسانوں کے لیے سوچل جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا شگوپا پھینک دیا گیا بزار میں دیکھے کسان کے لیے تو ہمیشہ کیونکہ میں کسان کو دیکھتا ہوں کسان کی بات کرتا ہوں تو میں صرف یہی کہوں گا کسانوں کے لیے تو ہمیشہ ہر بات پنچائت نکائی چناؤں سامنے دیکھتے ہوئے بھی یہ شبوبہ پھینکا گیا ہے کیا سنیل جی ایک بات اور یہ بھی آ رہا ہے نکل کے کہ ابھی تھوڑے دن میں پنچائی چناؤں بھی ہونے والے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ ساری گوچڑیں کی گئی ہیں جی ہاں بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ سبا تو نکل گیا کوئی بات نہیں کیونکہ لوگ سبا تو نکل گیا ہے اور اب جو پنچائت کے جو چنام ہے کم سے کم انہیں کابو میں کیا جائے کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے آگے کی رات تہہ کی جائے گی چلے اممگ آپ بنے رہی ہیں ہمارے سارے سینی جی جڑے ہوئے ہیں اور گوپال گپتا جی جڑے ہوئے ہیں کریڈائی سے سرے سینی جی اور گوپال گپتا صاحب آپ کا سواگت ہے کاری کرم میں سب سے بڑی بات سرے سینی صاحب آپ سے جان لیتا ہوں ہوں کیا بیاپاری خوش ہے اس بجٹ سے راجستان کے بجٹ سے آہ اسی طور پر طول جی ایم ایس ایمی کے لیے جو ریایتیں دیکھ گئی ہے سب سے بڑی چیزیں آپ کے سامنے ہی کہہ دوں اور جو نیا سر نہیں لگایا ہم 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 بھی یہی کہتے ہیں کہ جو گوسنائیں ہیں وہ قادم میں نہیں ہونی چاہیے دھراتل پر آنے چاہیے سامنے آنے چاہیے اور اس کے لیے ماننی گہلو صاحب کا پہلا بجٹ ہے میں یہ بھی بنا کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کے ٹائم پر تو بوزنائیں کئی ہوتی ہیں لیکن پہلا الیکشن کے اندر سب سے پہلا بجٹ کے اندر الیکشن کے بعد پہلا بجٹ ہے تو نشط طور پر گہلو جی نے سوچا ہوگا کہ کوئی کام کرنا ہی پڑے گا اور دوسرا جیپور سہر کے لیے میں تول جی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میٹرو کے لیے بہت دنوں سے پریشانیاں چل رہی ہے چار دیواری بھی تھا اس پر عمل کیا ہے اس میں گھوشنائیں کی گئی ہے اگر پورے بجٹ کو دیکھا جائے تو بیاپاری درستی سے کافی جا ہوا اور ٹھیک ہے دنیواد سوری جی ہمارے صاحب جنڈنے کے لیے سادھی اب گھوپال گپتہ صاحب کے پاس آ جاتا ہوں گھوپال گپتہ صاحب پرنام کیسے ہیں اور دنیواد آپ کا عمال سر کیا لگتا ہے یہ بجٹ کیسا بجٹ جیسے مجھت ہے یہ بجٹ کرشی اور کسان کو سمرپی بجٹ کہا جائے تو انوچیت نہیں ہوگا ہم اور جاتے بات کرتے ہیں ریو سٹیٹ سیکٹر کی ہم تو بائیت جو ان کو قڑی راہستان نے جاپن دیا تھا سی ایم صاحب کو جی اس میں ہماری یہ مانگ تھی ہم کی جو مکان خریدارے ان کو اسٹام ڈوڈوڈو چھوڑ دی جائے جی وہ سرکان ہمارے بات مانی ہے جی فیمیلی سیٹلمنٹ کے اندر اسٹام ڈوڈوڈو چھوڑ پدام کی جائے ہم وہ بھی مانگ شہیدوں کے پیجنوں کو چھوڑ پدام کی جائے ہم یہ ہماری مانگ تھی مکشہ منتی نے ایک چیزم آگے بڑھ کے انہیں پورا نشل کرشتی کا پدام کر دیا ہے اور جو برقائے بیج ہوتی ہے اس پر بیاجی چھوڑ پدام کر دی اس سے جن سادران کو کافی راست ملے گی چلے دوسرا ہے کہ جو بجری کیا جو آپ کو سب سے زیادہ بجری کی ضرورت پڑتی ہے بجری خنن کو لے کر بات ہوئی اس کے اوپر بولا کیا کچھ خوئی خاص بڑی بات نہیں بولے نئی نیتی لائی جائے گیا بڑا بڑا کام کیا بڑا کام کیا انہوں نے بجری کے وکل ہوتا ایم سینڈ ایم سینڈ نیتی بنانے گوشنا کی ہے اس سے اس شطر میں کافی اتو لگیں گے روزگار بڑے گا سرکار کو ایک سائے سے انکم ہوگی اور جو نرمان میں دکھتے ہیں ہم کو آ رہی تھی اس چلوٹی کا سامنے کرنے میں ہم نے سکشن ہوں گے یہ بڑی ذات ملی ہے چلے اس کے علاوہ جس اس طریقے سے کیندر کا بجٹ آیا تھا اس میں پہتالیس لاکھ روپے تک کے جو مکان تھے ان کے اوپر ساڑھے تین لاکھ روپے تک کی چھوٹ دی گئی اس کی کہیں کہیں چھوی آپ کو راجستان کے بجٹ میں بھی دکھتی ہے نہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے روٹی کپڑا اور مکان یہ سب کی بیسک آوستہ ہے اور جو سرکار ان تین پر دھیان دے گی وہ لوگ سرکار ہوگی اور جنتائم اس کی پیڑ بنے گی اور اس بار یہ پرتیس پرتیس پردہ ہے کیندر سرکار راہ سرکاروں میں جنتا کو عدد پر راہ پردان کی جائے خاص کر کے ویٹر سیکشن کو جو اکرومی کی ویٹر سیکشن ہے تو کیندر سرکار نے دو کرس اوپر کی جو انکم ہے ان پر ایسٹا پیش رہا ہے آج یہ بات ہے جو سرکشن ان کی جمداری ہے کہ سماج کی پیشوے پر کو ساتھ لے کے چلنے میں اپنا پردان کریں تو اس طرح سے سرکار نے کافی اچھا کام کیا اچھا راہستان میں اچھے بات اور ہوئی ہے کہ جائپول شہر کے چوراؤں پر جب کوئی ٹولش آتا تھا تو بھیکاری کبھڑے پگھڑ کے ان کو پیشے پرتے سے اس سے بارتیس پرسکتی کی بڑی جڑک چھوی جادی تھی تو بجٹ میں مکھی مدی مہدرہ گھروشنہ کی ہے کہ جائپول شہر کو بیکشا مک کیا جائے گا یہ اس طرح طریق بڑھیں گے شہر کے لئے بکاس ہوگا فرنڈی کراپ کا بکاس ہوگا اور جو جائپول شہر کو ورڈ کاس دیتی ہریٹی سٹی کی بنایا گیا ہے اس نے ایک قدم آگے وڑھ کر کے لاب ملے گا ایک کم ہی رہ گئی ہے کہ تنجیل شڑک پر ایک پرتیلتہ رادن کیا گیا تھا سیما 3 لاکھ تھی 27 مہین 19 کو سیما ہٹا دی گئی اچھی تھوٹا وکھی مطر مہدرہ اس پر گوھر کرتے ہیں جی صحیح کریں اس سے جنتا ورات ملتی تو ہم امید کرتے ہیں اس سے پرابیشار کریں گے مقبض ہے جی دنیواد گوپال گوپتا صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ NK شاڑا صاحب عرشاستری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میرے ساتھی راکیش شرما ملتی ہے جی تک جو پیانیسل پویشن کو بھگا رہی تھی تو ستی کو دیکھتے ہوئے اتنی ساری ریلیف کسانوں کو گھرامینوں کو جیپور میں کیسے ٹوریزم بڑے تو اتنی ساری ریلیف اور میرے خیال سے اس سے بڑے بچے نہیں آسکتا بہت بہت کچھ کیا گیا بہت بہت کچھ کیا گیا پیش دیکھو آپ کی آپ کے پاس میں پنکھا دینے کے لئے پیش نہیں تھے ایسی ساتھی چھوڑ گئے تھے اس کے بعد میں بھی تھی ریلیف دے رہے ہیں دیکھیں یہ پیسہ آئے گا کہاں سے نئی ٹیکسیشن پولیسیز تو کچھ آئی نہیں ہے سر دیکھیں صاحب ایسا ہے اپنا مینیزمنٹ ایڈمیسٹریشن بڑھیا کریں گے تو پیسہ آئے گا آج اس ساتھی یہ ہے کہ دی ایسی لگنے کے بعد میں سٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بچانی تکھالی پیٹرول اور ڈیزل بچا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن جو اچھا ہوگا تو اس سے رونیو جنیٹ ہوگی ویکاس ہوگا یہ اپنے انڈسٹریل آئیسن کریں گے یہ لوگوں کی پولیسی ہے کہ آدمی کو آرام سے ہم پر کام کرنے تو سویدہ ملے اور جب ریپار بڑھے گا تو انکم بھی جنیٹ ہوگی تو اچھے گورنمنٹ سے پرپیرمنٹ بھی آئے گا اور آئے گا تو یہ سب کھرچ بھی ہوگا چلیں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے میرے ساتھ ہی راکیش شرما میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو ویدان سبات ہے بجٹ سیشن کو انہوں نے دیکھا ہے راکیش کیا ہے بجٹ ہوسلوں سے نہیں پنکھوں سے نہیں ہوسلوں سے اڑان ہوتی ہے ہوسلوں سے اڑان ہے اور سرکار ہوسلوں سے اڑان کی کوشش میں ہے کل ملا کر دو لاکھ بات تیزہ دار نو سوٹ نمالیس کروڑ روپے کے کل ویہ انمان سرکار نے اپکی بار کے بجٹ میں لگایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسان یوہ اور قانون بیوستہ میلہ ستختی کان اور گرامین انفرائیسٹرکچر سرکار نے پوری طرح سے جوڑ دیا ہے اور جن چیزوں کی ہم چجزہ کر رہے تھے خاص طور پر سواستہ کو لے کر کے ہماری ایک دن پہلے بھی بات ہوئی تھی موفت دوائیوزنہ کا کرائیٹیریہ دائرہ بڑھایا جا سکتا ہے کینسر ڈائیبیٹیز جیسی بڑی بیماریوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے وہ ہی ہوا ہے موفت دوائیوزنہ کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے حالان کہ بی جے پی کے اپنے آروپ ہیں پیپکس کے اپنے آروپ ہیں ان کا اپنا دھرم ہوتا ہے انہیں صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ جو آئیوزمان بھارتی یوجنا ہے کہیں کہ اگر اس کو راستان سرکار کر لیتی تو یہ سارے پراؤزان اس میں ہیں اور کھل ملاکر سب سے بڑی بات ہے کسانوں پر فوکس جو رکھا گیا ہے ایک ازار کروڑ کا کسان کلیان کو اس کی جو گوشنا ہوئی ہے تو کہیں کہ وہ جو استطیعہ بند کر کے آرہی تھی کسان کے لیے وہ کافی تک ٹھیک ہو سکے گی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے تو سرکار نے اس بجٹ میں جو روڈ میں اپتہ کیا ہے کچھ چیزوں کے لیے پانچ سال کا روڈ میں اپتہ کیا ہے یعنی کہ سال در سال ان پر کام ہوگا اور پانچ سال میں وہ پوری چیزیں ایمیٹمنٹ ہو پائے گی ریفائنری کو لے کر کے چیزیں اسپسٹ کیے حالانکہ انگاتمک دور میں نشانے پر رہا کہہ تو ہے کہ دو ہزار بائیس تک پورا نرد کرنے کے نردیش دیئے گئے بلکل بلکل دو ہزار بائیس تک کے نردیش دیئے گئے اور سابطور کرو انہیں بی جے پی کی پوروڑی سرکار پھر بھی آروف لگایا ہے جس طریقے انہوں نے اس چیز کو جانبوچے پیچھلے پانچ سال میں لیٹ کیا ہے تو کئی نے کہ اب تک روزگار کے اوثر بڑھتے اور راجستان کہیں کہ اس کا فائدہ لے رہا ہوتا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہے اور جل سنسازن ان تمام دیکھئے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہر ورد کو خوش کرنے کی رہت دینے کی سرکار میں پوری کوشش کی ہے سب سے بڑی بات ہی ہے لیکن ایک چیز گور کرنے والی یہ بھی ہے کہ آپ نے رات و رات جیسے ہی کینڈر کا بجٹ آتا ہے وہاں سے سیج بڑھنے کی سوچنا ملتی ہے گوشنا ہوتی ہے آپ رات و رات ویٹ انکریز کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک مدہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک ہزار کروڑ سے دس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس کا جو راجت سو پرابتی ہے وہ آپ نے پرابت کی ہے اور تین سو پچاس کروڑ کے آس پاس کو چھوٹ دینا تو کہیں گے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بیلنسنگ لگتے ہوئے فروٹ پور لگنے کی کوشش بھی کی ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ انوانیت وہ تو کر دیا گیا ہے تول جی لیکن انکم آب سورسز انکم آب سورسز کو لے کر کہ سرکار میں اس پرسطہ نہیں دی ایک لائن مجھے بڑی عجیب سی لگی بھکشا ورتی روکنے کے لیے ہوگا کام اور جیپور میں بنائے جائیں گے جیپور کو بنائے جائے گا بھکشا مکتی شہر اگر آپ تو پھر یہ ان کے لئے کوئی نئے پراؤدان کھولے گئے ہیں کیا جس طریقے سے یو پی میں کیا گیا کہ جو لوگ کچھرا بیننے والے ہیں جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو روجگار دیا جائے گا ایسا کچھ یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا کلیر نہیں کیا ہے اس بات کو تو یہ ایک بہت بڑا ایشو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کو دیا کیا جائے گا اگر یہ لوگ کریں گے کیا پیٹ کیسے پالیں گے بلکل اس پرشتہ ہونی چاہیے تھی دیکھیں ورڈ ہیریٹیج یونیت کو میں ورڈ ہیریٹیج میں نام آنے کے بعد کئن کی سرکار کی جب میداری تھی حالان اس دوران ویدان سوا میں پرکس اور دونوں نے اس چیز کا سواگت کیا کہ جیپور کو اس میں شامل کیا گیا تو جاہید جی بات ہے تیوریزم کے لیے آسی جو میسیج آپ تک جاتا رہا ہے بکشاورتی کو لے کر کے سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پانچ سال پہلے جس طریقے سے یہ کانون لے کر کے آئے تھے پچھلی پانچ سال میں پورورتی سرکار نے اس پر دھیان نہیں دیا کئی کانون ایسے کاسکور پر جواب دے ہی کانون بروس میں شامل ہم ان پر نہیں کیا گیا یہی کانون ہے اور جیپور کو شائن کرنے کے بھی یہ بھی اُدیش ہو سکتا ہے یونیسکو کی سوٹی میں آپ شامل ہو گئے ہیں تو جاہید جی بات ایک اچھا پریاد کہا جا سکتا ہے لیکن مطلب یہ ہوا کہ ہم کو گفٹ ملی تو ہم دوسرے طریقے سے اس کو ڈبلپ کریں کہ یونیسکو نے ہم کو کیا تو چلو اب ہم یہ اسی پر پہل کر لیں ایسا کچھ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اب تک کیوں نہیں ہو پایا اگر راگے جی بہت کڑے شبدوں میں ایک بات کروں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس طریقے سے بھیکاریوں کے ٹھیکے چھوٹتے ہیں الگ الگ جگہ کے ان کا کیا ہوگا دیکھیں استطیا اُلٹ ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں استطیا بہت زیادہ اُلٹ ہے واسطتہ کیا ہے ان کی کسی سے چھوپی نہیں ہے لیکن سرکار نے اگر پریاس کے لیے قدم پڑھایا ہے تنجی تو میرے کہل سرانہ ہونی چاہیے میں اس کے لیے منہ نہیں کر رہا ہوں پر انتو ان کو کام کیا دے گی دیا جائے گا پنرباد پروگرام ان کے لیے کیا تلائی جائیں گے اس کی اس پشتہ ہونی چاہیے تھی اور سارے بجٹ میں ان چیزوں کو اس پشتہ نہیں کیا گیا ہے راجیز ہمارے ساتھ بنیت رہی ہے راجیز کھوٹھاری اور شاستری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجیز جی آپ کا کھوٹھاری صاحب آپ کا سواگت ہے کارکرم میں تینکیو عدیل جی بہت ہمیں سب روز آپ کی آوات سن رہا ہوں میں ارے کیا بات ہے سر میں بھی بہت سمیں ہو گیا آپ کے ساتھ بات کیے ہوئے سر کیسا دیکھ رہے ہیں بجٹ راجستان کا کہاں سے بال کی خال نکالی ہے کچھ تو نکلی ہوگی آپ کے پاس بجٹ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ سرکار نے سب کو کچھ 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 دینے کوشش کری ہے دیکھے نا انفیس کسی کے آزمیں کچھ آیا بھی نہیں ہے ریوڑیاں باڑنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا دوسری بات بجٹ کا جو ایک پریلکش جو ہوتا ہے کہ راجی کی آرثی وکاس کو کچھ تیجی سے اور کس دشاں میں ملوک لے کے جائیں گے یعنی بلوک کی ایریاز آف گروت وہ اس بجٹ میں پریلکشت نہیں ہوتا ہے تیسری بات سرکار نے جو کچھ کرا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ساملک شیطری سے اپیوکت ہو پر ابھی بھی راجی کے اندر جو بیروزگاری ہے اور سب کو کچھ تر ہزار بودو بھرتی کی جو امید ہے یہ ساری چیزیں ایک لباؤنی ہیں کچھ آیا تو ہے مکھے منتری یوار روزگار یوزنا شروع کی جائے گی ہاں وہ بھتا جیں گے سر سب کو بھتا جے کر ہم لوگ ایک ناکامہ لوگوں بہت بہت بڑی فوس کھڑی کرنے والے ہیں اس دیش کے اندر سر میرے نیوز روم میں میرے ساتھی اومنگ بھی جڑے ہو ہیں وہ بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ان کے جہن میں بھی ایک سوال ہے بتائیو ہونگ جی جی آتول جی سب سے بڑی بات ابھی آپ اور راکیز جی چرچہ کر رہے تھے جو بھکاری ہے جو پورے جائپور کی سڑکوں پر جو فیلے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا تاکہ جائپور کی جو دوسرے نمبر پر جائپور کے پرکوٹے پر جو لائے گیا ہے یونیس کو درہا ہم بہت دنوں سے اس کی خوشی بھی منا رہے ہیں اور شاید میرے کو لگتا ہے کہ یہ کام اسی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں پریٹک آتے ہیں وہ جائپور کی سڑکوں پر ان کا نظارہ ان کو نہ دیکھے تاکہ جائپور کی اور اچھی چھوی ہو بہت اچھی بات ہے ان کو ہٹانا چاہیے اور تاکہ ہماری چھوی اچھی ہو لیکن سب سے مہتپون بات ہے ان کو ہٹانے کی تو آپ نے بات کہہ دھی لیکن اتنے بڑے پیمانے پر بھکاریوں کی پوری فوز ہے ان کو ہٹا کر آپ رکھیں گے کہاں پر سب سے بڑی بات راجے سر ایک سوال میرے جہن میں بھی تھا کہ یہ بھکاریوں کا ایک میٹر تھا کیا ان کو کام دیں گے نہیں دیں گے پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ اگر کام نہیں دیا تو کہیں نہیں گئی کرائم ریشو بڑے گا کیونکہ پیڑ تو پال نہیں ہے کسی نہ کسی جی تب پرولم یہ ہے کہ کوئی بھی سرکار اگر جواب دیئے جمعہ دارت ہے تو نشیط روک سے پونلواز کی ان کی ویستہ کرتے کیا نا اس دیش میں اس راج میں ابھی کی ان فرسنگی تبولیمنٹ کی جو اس کو پہ جو گنجائش ہے وہاں ان سب اپنے کو آسانی سے کھاپایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ٹیٹریکل کام نہیں ہے سوال یہ ہے کیوں ان میں کام کرنے کی اچھا ہو اور سرکار میں ان سے کام دینے کی اچھا ہو تو دونوں مل جائیں گے کمیشی دروپ ان کو کام جا جا سکتا ہے سکتی کے روپے یا بیماروں روپے جہاں ابھی بھی ہم سائتہ امداد انودان سب سے ڈیپر ہی آشت رہنا چاہتے ہیں ایک سنبھل راستان مل کی جو پلے کلکنا ہے وہ شاید اس بجرد میں مجھے نظر نہیں آتی ہے وہاں ہی دوسری اور جواب دیں جو سرکار کے ہونے چاہیے سرکار کے اتیبارے بھی جو ہونے چاہیے وہ اس پاس نظر نہیں آتی ہے سو کہنے تات پر یہ ہے کہ آٹھی نوپ سے اس بجرد میں دیکھتا ہوں میں روزار کے حساب سے وہ جو کی وکاس کے حساب سے کلکار کے حساب سے یہاں تک ہمارے ہاں بہت بڑے سرکار پریٹن کی ہی تھی آنے کے باغ ہم نے چلا کر آٹھی جسی کو بند کر دیا یہ بہت بڑے پرابری جی ہوا کرتی تھی یہ ایک طرح کا مہمیہ کام کر رہا ہے کہ اچھی بڑے چیز جو کو قدم کرتو اس کو نہیں چھترم دے تو کیوں دے تو بھائی آپ آپ کو چلانا چاہیے آپ کی جمعیدہ سکتے دیکھ کس نے کرا کس نے نہیں کرا اور جب تک جب تک گووننس کا بھائی نہیں ہوگا سر اتوال جی سالے پرویزن اوپر کی اوپر رہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آٹھی جو روپ سے تو یہ مجھے بہت دمدار نہیں لگتا سامادی جو روپ سے ہمارے ساتھ ہی جڑے میں راکیش ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سال کا بجٹ نہیں ہے یہ پانچ سال کے بجٹ کے حساب سے پراؤدان لے کے آئے ہیں راکیش کو سوال ہے راجیش کٹھاری جی کے لئے آپ کے دماغ میں دیکھئے سب سے بڑی بات اتوال جی یہ ہے ان تمام چیزوں کی میں نے پہلے بھی کہا آپ نے انمانیت ویلت و پرستود کر دیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ پراؤپٹیوں کو آپ نے دو بار پڑا دیا ہے جو ویٹسی استطی خراب ہونے کی بات کہیں جا رہی تھی کہیں نے کہیں تمام منچوں سے ایسی باتیں نیکل کر کے آئیے تو راجیش سے میں پوچھنا جاؤں گا ویٹسی ہے جو پراؤپٹیاں ہوں گی وہ استطیعہ راجستان میں اتنا بیجنس موڈول ڈبلپ نہیں ہے یا انفرائشتریزر کی اگر بات کی جائے تو یہ پیسہ آئے گا کیسے آپ نے گوشنا ہے تو کر دی کاس طور پر ایک سوال جو ہے آنگن باڑی کارکرتا کا ویتن آپ نے ساڑھے ساتھ ازار کیا اور راجیش ایک چیز اور ہے جو سب سے بڑا ان کو بجٹ دیتا ہے پان مسالہ گھٹکا اس کو پرتیبند کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں ہاں نہیں میں ایک چیز بہو رہا تو ساڑھے ساتھ ازار روپے آپ نے آنگن باڑی کارکرتا کا ویتن کیا لیکن یہ گوشنا آج کی نہیں ہے یہ گوشنا پہلے کیے وہ ملنا آپ شروع ہوگا یعنی کی آپ نے کہیں گئی بجٹ کے ایک حصے کو ریسائن کرنے کی کوشش کیے آپ نے اس میں کوئی فریز آئیڈیا ڈبلپ نہیں ہوا ہے راجیش کوداری صاحب یہ بات ہمیں سمجھ دی پڑے گی کہ کوئی بھی سرکار راجیش کے پرتی اگر کمبیر نہیں ہے تو ان کو سب سے ساپ آفشن لگتا ہے لون لے لو ٹھیک ہے نا اور راستان راستان کے سرکار ہو یا کے اندری سرکار ہو ان کی جتنے بانڈ ہیں ان سب کے پر سویرین گارنٹیف ہوتی ہے یعنی ان کو لون ملنے میں کوئی تقلیب نہیں ہوتی ہے سوال جو اٹھتا ہے کہ جو تین لاکھ کروڑ کا ابھی وقت ہم نے گھاٹا چل رہا ہم لوگوں کا ٹھیک ہے اس کو اس کو پورا کرنے کے لیے راجیش کو بڑھانے کے لیے سرکار کا روڈ مائپ بہت اس پسٹ نہیں ہے ہمارے یہاں جو طریقے ہو سکتے تھے ریفانیری کا ہو سکتا تھا منرل بیس اندریٹری کا ہو سکتا تھا تیوریجن کا ہو سکتا تھا اور سیمنٹ سے پلانٹ جو کی راستان کے اندر ایک یو سوی کہہ لی تھی وہ اس کے اوپر کوئی اچھا اوڈیو کی وکاست کے لیے بھی اس پورے بجٹ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی سر میں آپ سے یہی تو کہا تل جی کہ اوڈیو کی وکاست آپ سے یہ بہت بڑیا بجٹ نہیں ہے نہ ایم ایسی میں سموٹ کرتا ہے سر اور ایم ایم ایسی میں مہا دولے پہنگی جہاں بڑے جو کام کر رہے ہیں یا بڑے جو ہے ہی نہیں تو انٹریپنیور ہونے کے ناتے کیسا دیکھ پا رہی ہے اس بجٹ کو بجٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت نظار آرہا ہے اس میں ہر سب کے کو جھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے مائی لاؤ کے لیے اور انٹریپنیور کے لیے سکیم ڈالی ہے جو انڈسی سکیم ڈالی ہے تو کی ڈالی اگر سکیم جو انہوں نے ڈالی دے بڑھا ہے یہ سب کچھ کر کے لگتا ہے خوبصورت یوزنائیں بہت اچھی بکھ رہی ہیں اور جیسا ابھی سب آپ کے ساتھ پہلے اردشاہ سے دسکس کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی ابھی سب سے یہی دسکس کر رہے ہیں کہ جو جتنی بھی یوزنائیں بنائی ہیں میڈیگل کالج ریشارٹ کر رہے ہیں گنگا نگر میں روڈ کے اوپر کنسٹرشن مطلب ہیں کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں کسانوں کے آدھی دمی جو کھالی پڑے اس کے اوپر سولر پاور کے لیے کچھ کرنے بھی کچھ کریں لیکن ان سب کام کے لیے اگر آپ پہلی بات تو بہت بڑیا یوزنائیں اگر دھراتل پہ آ جاتی ہیں اس کی 50% بھی تو ہماری اکانومی چینج ہو سکتی ہے راجستان کی پر راجسو کہاں سے آئے گا راجسو کہاں سے آئے گا اس کی تو کہیں سے کہیں تک گنیت دکھ نہیں رہی ابھی یہی تو چرچہ کا ویشہ ہے اسی لیے تمہیں میری کمپنی چننے بیجے بات مطلب یہ سب نے بہت اچھے دکھ رہے ہیں اب ان سب کو پورا کرنے کی لیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ صرف یہ سب میرے میں اور اس کی لیے پیسے کی لیے کہاں سے کیا آئے گا یا تو یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اندر سرکار ہم کو help کریں اور اندر سرکار کریں نہ کریں تو آجاز جھوڑ میں رہ جائے بیچ میں اور جنتا پھلتا ہے راجس جی کیا لگ رہا ہے کہ اندر سرکار کہ اندر سرکار سے ہم تو پہلے سے تین چار میٹنگ کر چکے راکیش اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے تھے کہ اندر سرکار سے پہلے گیلو ساہب بھی مل کے آئے کہ ساہب ایک تاریخ تک دو تاریخ تک ہمیں ہمارا جی ایسٹی کا مونٹ بھیج دیا جائے اس کے بعد باقی نیتا انہوں نے بھی وہاں پہ چھتھی لکھ کے بولا ہے کہ ہمارے کو ہماری ٹیکس کی رقم جلدی بھیج دی جائے ہمیں نئے اندران دیے جائے نئی چیزیں کی جائے تو کیا کیندر کے بھروسے یہ ساری کی ساری اس کی میں کھڑی گئی گئی راجی جی تب بھی ہم اپنے ایسٹی کا پیسہ نہیں لے پائے تو ابھی تو بہت ہی مجھکل ہے کہ اس طرح کی انہوں نے جی دوسری بار ملک جی میں یہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پچھے سانسر اور چار کھڑی منٹر کے بہت ہم راستان کو بہت بڑا رہلی جنال دکھنی تو جب تک وہ سانسر اور جو عذikاری راستان کی جبا کام ترمیں ہیں جب تک کہ اس نتیج میں نہیں پہتیں گے کہ سب سے پہلے پردیش ہے اس کے بعد پارٹی ہے اور اس کے بعد میں میں ہوں تب تک سر جسوی کیا رسوی کیا کسی کا پیسہ ملکو لگتا نہیں کہانے کی سمراونا ہے تو میرے طرح بھی یہ ہے کہ جب تک جسوی پیسہ نہیں آئے گا ہم بتاستو روح نہیں سکتے تو بتاستو کیا جسو طریقہ ہے یعنی خود آپ کے پیسے جنریٹ کریں اس پر فوکس کرنا ہوگا نیویش کو یہ بڑھانا ہوگا آج بھی آپ کو معلوم ہے تو جی کہ پوری دیش کے اندر یہاں سے دیو nosaltres چائ weigh quer انہ کو گولانه کیا ریسرج را جسان ورہا او دیکھو خودک حلیogen ہے وہ سارے چیزوں کو نئے سر خودانے پڑے گا اور جو بھی تک سواجبے ادھیکاریس میں لگے ہو انہ کو پوچھے تو جی fearedých جب تک جو importa نہیں ہوگے پر فرسerk ساکھérer ہم کے ہم لوگا две ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی جس طریقے سے ہم نے کل بھی چرچہ کری تھی سب سے بڑی بات ہے گنگا نگر والی بات ہوئی تھی گنگا نگر اور وہ پانی کے لئے بھی بات ہوئی اس پانی کے لئے بھی کئی نکالے گئے ہیں اور باتیں کی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایک چیز اور سمجھ میں آئی شراب بندی کے لئے پران تھیاگ کرنے والے گروہ چرن چھابڑا کی اسمجھ میں کالیج کا نام رکھا جائے گا اور سوردگڑ کالیج کا نام گروہ چرن چھابڑا کی اسمجھ میں رکھا جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو راکیش راجیز جی جی اطول جی اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا جس پرکار سے ابھی آپ نے بات کہی کہ شراب بندی کو لے کر پران تھیاگنے والے گروہ چھابڑا کہ نام پر کسی ودیالک کا نام رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہم بجٹ پر چرچہ کر رہے تھے اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ تمباکو اور اس سے جڑے اتپادوں پر پرتیبند لگایا جائے گا شراب بندی کی یہاں پر بات نہیں کہی گئی ہے بلکل بھی اگر یہ دھیان دینے کی بات ہو جبکہ شراب بندی کو لے کرے کئی آندولن لگاتر ہوئے ہیں اس میں ایک ویکتی کی جان چلی گئے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں لیکن بند کس کو کیا ہے تمباکو کو اور شراب بندی کے آندولن کے لیے جو بھی لوگ جھٹے ہوئے ہیں ابھی بھی جھٹے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ودیالکہ نام گروہ چھابڑا کے اوپر رکھ دیا لیکن اس کے بارے میں وہ بند اس کی شراب بندی کے بارے میں کوئی بات یہاں نہیں کی گئی ہے ہاں بولیے بولیے ہوں مگ جی عطل جی وہی والی بات ہے کہ آپ نے گروہ چھابڑا جنہوں نے شراب بندی کو لے کے اپنے پرانہ دی وہ بات تو ہے راجے جی ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آ رہی جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ 75000 پدوں پر بھرتیاں کرے گی سرکار پر انتو یہ جو بھرتیاں ابھی تک اٹکی ہوئی ہے بہت لمبے سمیں سے کوٹوں میں اٹکی ہوئی ہے بہت لمبے سمیں ریٹوں میں اٹکی ہوئی ہے پہلے وہ کلیر ہو جائے نئی بھرتیوں کی باتیں تو بات کی بات چلے راجے جی سے بھی شاید ہمارا سمپک نہیں ہو پایا ہو پا رہا ہے جی عطل جی جس طریقے سے ایک اور پرانہ میں دیکھ پا رہا ہوں 75000 پدوں پر بھرتیاں کرے گی سرکار ہم جو سوال ہم نے پچھلی بار بھی ریج کیا تھا جب ہم پہلے بیٹھے تر دسکشن کرنے کے لئے جو ابھی تک جتنی بھرتیاں ہیں جو کورٹ کچیریوں میں فسی ہوئی ہے ان کی کلیرنس ہو جائے گی اس کے بعد یہ 75000 بھرتیوں تک آنے کی کوشش کر پائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 75000 نئی بھرتیوں کی بات تو انہوں نے کہہ دیا لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے خود نے بھی آرورپ لگایا تھا کانگریس سرکار نے بھی پورو بھرتی بھاچپا سرکار پر آرورپ لگایا تھا کہ کئی بھلے شکشک بھرتیوں پرفیکٹ ایک کوئی آئینہ نہیں دکھایا گیا اس چیز کو جبکہ گھوشڑا کر دیئے کہ ہم 75000 نئی بھرتی کریں گے راکیس بھی جھوڑ گئے اپنے ساتھ ایک ساتھ ان کو بھی لے لیتا ہوں ساتھ میں راکیس جس طریقے سے میں اومنگ سے بات کر رہا تھا 75000 نئی بھرتیوں کی بات کر رہے ہیں بہت ہشتہ دیئے دیکھئے میں ایک چیز پہ آرہا تھا راجز گھوٹاری جی بھی ہمارے ساتھ میں تھے یا الکہ بدراجی ساتھ میں تھے ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پرابتیاں کیسے ہوں گی یہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کینڈر کے بھروسے سب کچھ کیا ہے کیا آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں اسٹرن کے نال پروجیکٹ کی بات بات سرکار نے کی ہے چالیس ہجار پروڑ کا خرچہ ہے کینڈر کی مدد کی اور سرکار کو ہاتھ بڑھانا ہوگا ریفائنری کی بات ہو ریفائنری کو لے کر آنا ہوگا میٹرو فید سیکنڈ اس کی گھوشنا ہو گئی ہے یعنی کی کینڈر کی ترب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ راکیج بھائی اور امانگ ایک سیکنڈ دیکھیں میرے سامنے تو ڈاٹا آ رہے ہیں ان ڈاٹا کے حساب سے دیکھا جائے تو جاپور سیکر گنگانگر ناغور سیکر انمانگر میں 627 کروڑ کی لاغت سے راجمارگ وکسید ہوں گے جوڑپور میں 675 کیوی کا گریڈ اسٹیشن بنیں گے اور اس میں 4600 جلسنسادن کے لئے 4,675 کروڑ کا پراؤدان ہے 21 جنوں کے لئے 517 کروڑ کا پراؤدان ہے گنتی سچائی پریوجناہوں کے لئے 262 کروڑ کا پراؤدان ہے 8,445 کروڑ جنسواست ویبھاگ میں لگایا جائیں گے اور 3,490 گاؤں میں پیزل یوزناؤں کو جوڑنے کے لئے 950 کروڑ کھرچ کیے جائیں گے ادھر دیکھا جائے تو 1000 کروڑ کا آپ نے وہ بنا دیا کرسی کلیانکوش یہ پتہ نہیں کیا فیرش سمجھ سے باہر ہو رہی ہے راکیس جی جی دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے ان تمام محکوموں میں جو گوشنا ہی ہوئے آپ سڑک سندر کی بات کر سکتے ہیں تو راشتی راجمارگ پرادی کرن جو ہے وہاں سے کینڈر سے بجٹ آونٹیت ہونا ہے آپ دیکھئے گا اشوک گہلو صاحب نے دو سے تین بار تقریباً ویپکس سے سیوگ مانگنے کی کہیں گے اپیل کیے پچیس سانسے جیس کر کے جائے ہیں اور یہ آج نہیں کیے جب سے ستر شروع ہوا ہے تب سے ساعتور پر تمام منتری ویپکس سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے کینڈر کے پاس چلتے ہیں تو کل ملا کر کے آپ سڑک سندر کی بات کر سکتے ہیں ویزلی کے آداز بھوٹ ڈھاچے کی بات کر سکتے ہیں کیوی اسٹیشن کی بات کر سکتے ہیں سب اسٹیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ میٹرو ریل کی بات کر سکتے ہیں یہ ساری جو فنڈنگ ہیں ان میں مجمم فنڈنگ کینڈر کی طرف سے ہوتی ہے تو جاہیز بھی بات ہے کینڈر کینڈر تب تک آگے بڑھ کر کے نہیں آئے گا جب سے یہاں کے سامسل راجلتے جو اوپر اٹھ کے راجلتکار کے ساتھ وہاں جا کر کے چیزوں کو بالکل کلیر کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار نے رہت دینے کی کوشش تو کی ہے میں نے آپ کو پہلی بھی کہا انمانیت ویہ تو اس پر کر دیا گیا ہے لیکن پرابتیوں کو لے کر تیجھے اس پر نہیں ہے پرابتیاں ہوں گی کیسے آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویٹ بڑھا کر کے دس ازار کروڑ کے آسپاس کا ایک انمانیت پورا اچھا اچھا ایک چیز اور راکیس جو دکھ رہی ہے امانگ شاید آپ بھی اس کا جواب دینا چاہیں گے سالہ وکاس کے لئے ایک ہزار پانچ سو اکیاسی کروڑ خرچ ہوں گے پر نئے ٹیچرز کی بھرتی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے جی بالکل اتول جی وہی بات ہماری وہی ہم پورانی باتیں دھوڑا رہے ہیں کہ نئی بھرتیوں کا اس کا کیا روڑ میں تیار کیا گیا ہے صرف گھوشنائیں کر دی گئی ہیں جو لگاتار ہم پچھلے کئی دنوں سے ہمارے نیوز چینل کے مادیم سے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ کئی سمویدہ کرمی ہیں جو پورانے شکشک ہیں وہ لگاتار سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ویران سبح جس دن سے چال ہو ہوئی ہے اس دن سے وہ دھرنے پر درشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا گیا ہے راکیس جس طریقے سے ایک جملہ ہے نئی بوٹل میں پرانی شراب پرانتو یہاں چینج کر دیتے ہیں نئی بوٹل میں پرانی شراب کی جگہ ہے پرانی بوٹل میں نئی شراب تو نہیں ہے یہ ریشن کرنے کا آرہوپ پیسے لگا رہا ہے پر بکس کی بات کی جائے تو پورا بجٹ کو ریشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسا آرہوپ ہے ویڈی پی کا سافتور پر کہا ہے آنگنبادی یوزنہ آنگنبادی یوزنہ کے انترکہ جو کارکرتہ ہے ان کو ساڑھے ساتھ ہزار روپے پی گرد کی گئی ہے ساڑھے ساتھ ہزار روپے دینے جانے وہ گوشنا یہ تو پرانا پرانا بجٹ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے مطلب میکزیمم جو گوشنا ہے ان کو ریشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو دن بھڑتیوں کا پرنام ابھی تک نہیں آیا ہے کاز دور پر پرسٹ گرد کی بات بات کر سکتے ہیں سیکنڈ گرد کی بات کر سکتے ہیں پردانا چارے کی بات کر سکتے ہیں ان تمام بیکنسیز کا جن کا اگرام ہو چکا ہے ان سب کو بھی اس ستر ہزار میں کاؤنٹ کیا گیا ہے سرکار نے ایک آج سے دینے کی کوشش کی ہے تو ایک آج سے لینے کی کوشش بھی کی ہے آپ یہ آپ یہ دیان رکھیے گا سب سے بڑی بات یہ کہ کیندر کو لے کر چیزے جب تک اس پاس نہیں ہوں گی تب تک بجٹ کی کیول راہت کے چیٹے دیے گئے ہیں اور جب تک کیندر سرکار راجدی سے اوپر اٹھ کے پچھنے سانسوں کی بات میں آ کر گئے اور راستان سرکار کا سیوک کرنے کے لئے آگے نہیں آئے گی تب تک آپ جلسنساد کی بات کرنے اگر اومنگ کے مند میں ایک پرپول لدتا تھی آج میں جب اس سے ملا تھا وہ بولا تھا بھائی پترکاروں کے لئے بھی بات کی گئی ہے کیا اومنگ کیا کہنا چاہ رہا پترکار جی بلکل اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی ورشت پترکار ہیں یا کچھ اس میں ڈیٹا دیا گیا ہے کہ پترکاروں کا بھی ایک شرینی بنا دی گئی ہے کہ کیول انہی شرینی کے پترکاروں کو آواز دیے جائیں گے بلکل دینے چاہیے پترکاروں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ہر پترکار آواز نہیں بنا سکتا کئیوں کو ضرورت بلکل دینے چاہیے تاریف کے کابل کام ہے لیکن سب سے بڑی بات آپ پترکار کو رہنے کے لئے چھت تو دے رہے ہیں لیکن جب پترکار اس چھت کے نیچے پہنچ ہی نہیں پائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کیا پترکاروں کو پہنچ نہیں پائے گا مطلب پہنچ نہیں پائے گا کیا سے مطلب میرا یہ ہے عیدل جی کی کئی بار پترکاروں پر حملے کی بھی خبریں آتی ہیں اس کے لئے آپ نے کچھ گھوشڑا نہیں کی جو کیمرا مینس ہوتے ہیں پترکاروں کے ساتھ میں ان کے کیمرے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا کیا ان کے گھاٹے گا پترکاروں کی جان کا کیا اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا عمانگ را کے اس کچھ کہنا جا رہا ہے سنو عمانگ آپ اس گھوشڑا کو ڈنگ سے پڑھئے گا یہ بھی ریشائن کی ہوئی ہے آج تک جی ڈی اے یا ہاؤسنگ بورڈ کی جتنی بھی مکانوں کی ویکنڈ نکلی ہے یا مکانوں کے فرم بھروائے جائیں اس میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ایک پیج آتا ہے جس میں باقاعدہ آدیس شکر پترکاروں کا دو پرچنٹ کوٹا ہوتا ہے انسان نہیں یہ کوٹا اب لاغ ہوگا یہ کوٹا پہلے سے نکھائیوں میں جب جب بھومی یا بھوکنڈوں کا آنٹن ہوا ہے جس پرکار کے کوٹے نکلتے رہے ہیں آپ نے جو سمجھ چاہتی خاص طور پر جیپور کے پترکاروں کے اگر بات کی جائے تو کئی نائلہ کے آسپاس جو نے بھومی دینے کی بات تھی بھوکنڈ دینے کی بات تھی اس یوزنہ پر بات نہیں کی گئی ہے آپ جس یوزنہ پر بات نہیں کی گئی ہے آپ جس یوزنہ یہ تو قریب راکیج کم سے کم بیس سال پرانا کوٹا ہے بلکل میں اسی بات پر آ رہا ہوں آپ نے پترکاروں کو کیولے نام ڈال کر کے راجی کرنے کی کوشش کی ہے نیا پراؤتان کچھ نہیں کیا گیا اس میں چلے سرکشا کی بات تو ہونی چھے یہ پترکاروں کو سرکشا کی بات تو ہونی چھے چلے ہمارے ساتھ کمل دیپ جڑے ہیں گنگا نگر سے ہمارے ساتھی کمل دیپ جڑے ہیں کمل دیپ کیا لگ رہا ہے گنگا نگر کو کچھ نئی سوگاتیں ملی ہے آپ کے حساب سے کمل دیپ گنگا نگر کو جہاں تک سوگات کی بات کریں تو کچھ ایسا ویچیس نہیں ملا ہے کیونکہ میڈیکل کولیج پورو میں گیلو سرکار نے ہی منجور تھا حالانکہ دان داتا کے بیچ میں جو ایم اویو ہوا اس کو لے کر لگاتار پیج اٹکتے رہے اور اسی کو لے کر دوبارہ گھوشنا کر دی گئی ہے جمیدارہ پارٹی کے جو سنگ رکھ شکتے انہوں نے جب چیک بھر کے دیا تھا تب سے لے کے اب تک وہ الجائی پڑھائے دوسری بات کریں کسان آیوگ کی لیکن کسان آیوگ بنانے کی بات اور اتنا لمبا جوڑا بجٹ دینے کی بات کی گئی ہے لیکن کسان کی زمینی حقیقت کیا ہے کسان کس پرکار سے آتم ہتیائیں کر رہا ہے ان کی حالت صدارنے کے لیے اس بجٹ میں کچھ خاص نظر نہیں آیا حالانکہ نی سلک بیاض کی ایک بار ملتا ہے اس پہ بڑے سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں کیونکہ راجنیتک پارٹیوں کے لوگ جو ستہ میں آ جاتے ہیں تو کئی نہ کسان کو اس چیتر کے کسان کو ویسیس امید تھی گیلوت پرکار کے پہلے بجٹ دے کہ کوئی ویسیس توفہ دیا جائے گا لیکن نظر کچھ نہیں آیا کسان اپنے آپ کو وہیں محسوس کر رہا ہے جو وہاں پہلے کھڑا تھا اس جگہ پہ حالان کی اس بار امید کافی تھی کسانوں کے لئے پیٹارہ کھول دیا گیا کمال دیف کسانوں کی بات پیٹارہ کھولنے کی بات کہیں تو کسان کے لئے کچھ گوشنائیں تھی کہ سمپورن کر مکت کرنے کی بات تھی بیاج مکت فسل رین دینے کی بات تو کر دی گئی ہے یہ تو پورو میں بھی ہوتا رہا ہے نا پورو میں وسلم ماف کریں گے لیکن تمام بینکوں کے کرز کسانوں کا ماف نہیں ہونے کہ کسان آہات ہے اور اس کو لے کر لگاتار جو دو آتم اتائے ہوئی ہے اس کے علاوہ تین آتم آنوان گڑ میں ہوئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ کسان کو بزر سے پہلے میری کافی کسانوں سے بات بہت 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 دنیوید بھارتی جنت پارٹی سے لکشمی کان پارک صاحب جوڑ چکے ہیں پارک صاحب کیا سواگت ہے آپ کا دنیوید کیسا لگ رہے بزر 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 ایک 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 بزر کی بزر کسان کی بزر سب بزر کسان بزر 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 جان سو بزر س rule بزر اپنے ہاتھ سنگو بنے بنے لیکن مان کا آج کے بیٹھے میں اس پر پراؤدہ نہیں ہے میں تو کسان کے لیے کیا تو ہے گنتی سچائی پریوجناہوں کے لیے دو سو پانسٹھ کروڑ کی راجی سچائی پریوجناہوں کا ایک لبا پراؤستر ہوتا ہے میں گاؤں کا پانی گاؤں میں رہے کھیت کا پانی کھیت میں رہے تالہ اوبا کا صدی کرنہوں باورے کا صدی کرنہوں پاکستان میں جانے والے پانی کو بھی بند کرنے کی بات کری کھیں اسے پانی سے پانی نہیں ہے تو کہا میں اینٹر کو چٹے چیزنے سے بات کی کسان کو انٹ بیچ اینسے ملے کو بند mon guard اس کیاپنے بات دے گی آپ نے کسان کی ففرصل بھیجے نہیں اس کیاپنے بات لے گی کسان کو عرب سر پر رات اگر آپ نے بات لے گی کسان کو کسی البکار سے ملے آپ نے اس کی بات لے گی آپ نے اس میں کسان کے ٹیک سرپور اس کی اہتظر کو ٹیک سرپورہ کریں دینے پر بہت بہت دنیواد پارک صاحب ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے بہت بہت دنیواد ہے ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے اور جس طریقے سے بات چل رہی ہے کہ ایسی طریقے سے دیکھتے رہے گا موسیقی